اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے سی شاپ کی پروجیکٹ میں کس طرح فرسکو اپی آئی کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اب سیسکوک میں تو کافی چیزیں آجاتی ہیں اس ویڈیو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں لیسے کہ فرسکوک آپ اپنے پرگرٹ کی مدد سے کوئی پوست اگرہ کر سکتے ہیں کوئی ویڈیو اگرہ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو ہم سپیسیفیل کے لیے دیکھیں گے کہ آپ تو ہے وہ اپنے کسی ویب سائٹ میں کوئی فیسکوک لوگیوں کس طرح آئیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ایک ویڈیو پرچک سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو کوئی نام دیتے ہیں ویڈیو پرپکیشن کو یہاں سے آپ ایم میسی سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے جو آپ چینج اوٹھنٹی کیشن میں انڈیویشیل یوزر اکراؤنٹ شروع ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے ایسا ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں ایک built-in ASP.NET کی ٹیمپلیٹ میں لے جس میں already کچھ پیجیز بنے ہو لگنز وغیرہ کے لیے ہمیں خود سے کوئی ویب سائٹ نہ بنانی پڑے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ جس پر ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ اپنی بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا خائدہ اس کا ہی ہوتا ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے آپ کو جو فیسپوک اپی آئی کو انٹیگیٹ کرنے کے لیے جو آپ کو کلاسس وغیرہ اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں وہ آپ کو مینولی ایڈ کرنی پڑے گی یہ already آپ کے پروجیکٹ میں سب کچھ ایڈ کر دے گا تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے اب جس میں دیر یہاں پروجیکٹ کریئٹ ہو رہا ہے ہتنی دیر میں میں آپ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ادھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ جائیں گے developers.facebook.com پہ اور یہاں پر آپ نے اپنا ایک developer account بنانا ہوتا ہے اب یہ account جو ہے وہ آپ کے جو اس account کو آپ already use کر رہے ہیں اسی کے ساتھ link ہوتا ہے اسی کے ای میل پر بن جاتا ہے میں نے already یہاں پر بنایا ہوا ہے جب آپ یہاں پر first time آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر account بنانا پڑے گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اولی screen آئے گی جو کہ اس وقت آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ جائیں گے یہاں پر آپ my yes پر click کریں گے اور یہاں پر add new app پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ اپنی app card display name دیں گے اب یہ app کیا چیز ہے اپ مثال کے طور پر آپ کی ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ کو جو بھی نام دیتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیں گے یعنی کہ جب آپ کا user جو ہے click کرے گا کہ login with facebook تو اس کے سامنے ایک message آئے گا کہ کونسی app جو ہے وہ کس app کے لئے آپ login کر رہے ہیں تو میں یہاں پر کوئی بھی نام دیتا ہوں اس کے سامن کے my phone app یہاں پر آپ کا email address نظر آ رہا ہوگا جو کہ جس سے آپ نے اپنا account ہے وہ login کیا ہے create app id یہاں پر آپ اس پر click کریں گے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر security check to help سے complete کریں گے submit پر click کریں گے آپ پھر اس کے بعد again بھی security check complete کر رہا ہے اب آپ کی app جو ہے یہاں پر facebook کے ساتھ ریسٹر ہو چکی ہے اب آپ اسی کچھ settings وغیرہ کریں گے اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ فیس بک کی کافی چیزوں کو اپنے پروجیکٹ کے اندر جو ہے integrate کر سکتے ہیں لیکن ہم جو یہاں پر فیس بک login کو integrate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو set up پر click کریں گے اب اتنے درے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا جو project ہے یہاں پر بن چکا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ app اندر start میں آپ جائیں گے اور یہ start up code کی فائل میں آپ جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا visual studio اس نے already کافی سارا code ایڈ کر دیا ہے اس لئے ایڈ کیا ہے کہ تاکہ آپ کو manually جو ہے بہت سے classes ان کو ایڈ نہ کرنی پڑیں ایسی account controller میں آپ جائیں تو جو بھی جتنے بھی functions آپ کو چاہئے کسی external login کے ساتھ بات کرنے کے لئے وہ اس نے already یہاں پر بنا دی ہیں آپ کو manually کوئی function لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ فائدہ تھا اس کا individual account کی authentication جو ہے اس کو select کرنے کا اب آپ یہاں پہ startup.auth کی file میں جائیں تو یہاں پر اس نے کچھ یہ code ہے تو کومنٹ کیا ہوئے اس نے یہاں پر لکھا ہوئے کہ Uncomment the following lines of code to enable login with third party login provider جیسے یہاں پہ Microsoft کا login آپ کر سکتے ہیں select twitter کا کر سکتے ہیں facebook کا کر سکتے ہیں google کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر facebook کا کرنا تو میں اس code کو کومنٹ کر دیتا ہوں Uncomment کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دو چیزیں ہمیں دینی ہیں app id اور app secret یعنی کہ آپ کی app facebook کے ساتھ registered ڈیسٹرڈ ڈیس کی id کیا ہے اور اس کا secret یا password کیا ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ آپ کو یہاں سے ملے گا آپ یہاں پہ سیٹنگ میں جائیں گے بیسک میں جائیں گے یہ آپ کا app id ہے جس کو آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے اور یہاں پہ app id میں آکے آپ نے اس کو paste کر لینا ہے app secret یہ ہے لیکن اس کو show کریں گے تو آپ سے یہ password مانگے گا یہاں پہ میں اپنا password drive enter کر دیتا ہوں یہ app secret drive یہ آپ کے سامنے show ہو گیا اب اس کو app secret یہاں پہ enter کر دیں گے اب یہاں پہ آپ کو namespace دیں گے کوئی بھی نام اپنا 7 characters کے انیشہ اس لئے میں اب 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 یہ ویب سائٹ لنک ہمارے case میں یہاں پہ لوکل ہوسٹ لنک دیں گے اگر آپ کی ویب سائٹ سرور پر اپنی ویب سائٹ بیس ایڈریس یہاں پہ دیں گے ایک چیز اور اگر آپ نے کمیونکیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ویدھن ہو ویدھن fors 屋 اس حوصًا پہ ویدھن اس پہ رفت Тут تو یہاں ہو حل ھٹی ٹی پی ایس کا جو ہے لنک آپ کے سامنے وہ آج ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لنک کو سب سے پہلے آپ نے اپنے اس پرڈیٹ پر رائٹ کلک کر کے پرپرٹیز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے بیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو یہ دیکھیں اب ابھی ھٹی ٹی پی پہ ہے اس کو آپ نے ریموف کرنا ہے اور ھٹی ٹی پی ایس والا جو لنک ایس کو یہاں پر بیسٹ کر جانا ہے اور کریٹ ہو چکی ہے اب آپ نے اس لنک کو یہاں پر اپنے اپ کو مین میں جا کے لکھ دینا ہے دو دفعہ لکھا گیا یہاں پر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سیف چینج اس پر کلک کر دینا ہے یہ اپ کا کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کو لکھا گیا یہاں پر آپ نے اپنی سیٹنگز رہنی تھی موٹک ہو چکی ہے اس کو لکھا گیا یہاں پر آپ نے اپنی سیٹنگز رہنی تھی موٹک ہو چکی ہے اس کو لکھا گیا یہاں پر جا کے اپنے پروجیکٹ کو لنک کرنا ہے اس کو لکھا گیا یہاں پر آپ کو سیٹنگز رہنی تھی موٹک ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے اس پی ڈوٹ نیٹ کی جو بیلٹنگ میں ایک ٹیمپلٹ ہے جو آپ کو پروائیٹ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب اس کے اندر لگن سے لے لیٹی اتنی بھی فارمز ہیں وہ اس نے آپ کو پروائیٹ کی ہوں گے آپ کو اس سے کوئی فارم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم رس پیسٹ کر رہے ہیں آپ کچھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگن کا کلک کریں گے اب لوگن کے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک بیٹی پورٹ اس کا جو ہے ٹیمپلٹ اور اسی یہاں پر اس نے آپ کو دکھا دی ہے لگن یوز ایل ایدر سرویس کو لوگنگ اب یہاں پہ جو میں نے قوارٹ کمنٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہاں سے میں جتنے قوارٹ جو ہیں اس کو انکومنٹ کرتا جاؤں گا اتنے یہاں پر بٹنز جو ہیں اس جگہ پہ جو بٹنزہ شو ہوتے جائیں گے ابھی میں نے فیس بک والا جو قوارٹ سا اس کو انکومنٹ کیا تو یہاں پہ فیس بک کا ایک بٹن شو ہو گیا اگر میں گوگل کا جو ہے وہ پورٹ اس کو انکومنٹ کروں گا تو یہاں پہ ایک گوگل کا بٹن شو ہو جائے گا اب جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں کیا ہوگا یہ مجھے میرے فیس بک اکاؤنٹ پر لے جائے گا اگر تو میرا اکاؤنٹ login ہے already تو مجھ سے login نہیں مانگے گا جیسے کہ یہاں پہ وہ already login ہے اب یہ دیکھیں یہ my fourth app جو کہ میں نے وہاں پر دیا تھا app name وہ یہاں پہ show ہو گیا تو یہاں پہ permission لے رہے کہ we'll receive your name and profile picture جس کو میں continue and کرتا ہوں اب مجھے واپس میری اس ویب سائٹ پہ یہاں سے successful ہو جائے گا اور دوبارہ مجھے اس page پہ لے آئے گا اب یہاں پر آپ پر different pages بھی select کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا لوگ successful ہو جائے تو آپ نے کس page پہ جانے میں نے اس وقت یہاں جو by default ہے اس page پہ آپ کو لے جاتے ہیں آپ کو ڈیلی سے لے کر سکتے ہیں اچھا میں یہاں پر دوبارہ جاتا ہوں میں اکاؤنٹ کھولتا ہوں اور اس سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو لوگ آف کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کو میں یہاں سے لوگ آف کرنے چاہا رہا ہوں اکاؤنٹ سے پھر دیکھتا ہوں میرا اکاؤنٹر ہے وہ successfully logo فور چکا ہے اب یہاں سے میں login with facebook اس پر کلک کرتا ہوں اب مجھے وہ لے کر دائے گا facebook کا login page پر اور یہاں پر مجھ سے میرا ایمیل آئی ڈی اور میرا پاسپرٹ جو ہے وہ مانگے گا اب یہاں پر میں پاسپرٹ جو ہے اپنا ہنٹر کرتا ہوں اب اگین جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسسفلی لگن ہو چکا ہوا ہے تو آئی ہوپس ہوں کہ آپ کو یہ کسٹہ مجھ آئی ہوگی اور جو آنی والی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم مزید دیکھیں گے کہ لگن کے ساتھ ساتھ آپ مزید کون کونسی فیچرز رہے ہیں ان کو آپ پے فیس بک کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کوئی پوسٹ وغیر آپ نے کرنی ہے کوئی کمنٹ کرنا ہو کچھ اپلوڈنگ کرنی ہو آپ کیسے کریں گے اوکی جی ٹھینک